اسلامی حکومت میں ان لوگوں کی سزا ہے ان کو کھلے عام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے حکومت پر لازم ہے ان کو سزا دے لَعَنَ اللَّهُ الْمُشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُشَبَّحَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانت ہے ان مردوں پر جو عورت سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی لانت ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں مغربی اقوام کے پاس قرآن نہیں ہے مذہب نہیں ہے ان کو اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں صدیان بیٹھ جائیں گی خدا کی قسم وہ اچھے کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے ڈیفینیشن کیا ہے اچھے کی ہم اس بدتہذیبی والے قانون کو جو نیچر کے خلاف فطرت کے خلاف قرآن و سنت کے خلاف اپنے ملک میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے دیکھو اسلام نے اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں ایک شخص جو مخنص ہے نہ مرد ہے نہ عورت ہے فیزیکلی اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ مرد ہے اس میں عورت کی علامت کا ہونا ایک عیب ہے وہ آپریشن کروا کے مکمل مرد بن سکتا ہے سمجھ رہے ہیں ایک عورت ہے لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں نسوانی علامتیں عورت والی علامتیں اس میں زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ تھی عورت لیکن ایک جسمانی عیب پیدا ہو گیا مردوں والی علامتیں بھی آ گئیں یہ آپریٹ کروا کے مکمل عورت بولو بن سکتی ہے لیکن ایک فیزیکلی مرد ہے اس میں فیزیکلی ساری مردوں والی علامتیں ہیں اس کو اسلام عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا ایک عورت ہے جس میں عورت والی علامتیں ہیں فیلنگ کی بیس پہ اس بیس پہ اس کو مرد بننے کی اجازت نہیں اس کو اپنی فیلنگز چینج کرنی پڑیں گی ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک ہفتے پہلے مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں جن کے اندر فیلنگز لیڈیز والی ہیں عورتوں والی ہیں کیا کریں ہم ان کے ساتھ کیا سمجھائیں ان کو کیا آپریٹ کریں آپریٹ میں نے کہا حرام ہے نہیں کر سکتے آپ گناہگار ہوگے خیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہہ رہے ہیں پھر وہ بیچارہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے وہ اس اللہ کے پٹھے کو کیا کہا جا رہے ہیں بیچارہ وہ بیچارہ کیا کرے ہیں میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہوتے ہیں یا تو انہوں نے غلط ریلیشن رکھا ہوتا ہے لڑکوں سے اس ریلیشن کی وجہ سے ان کو عادت ہو جاتی ہے غلط کی اور اگر مان لیا بیچارہ فرض کرو وہ بیچارہ ہی تھا وہ فرض کر لو کہ کوئی غلط حرکتیں نہیں کی لیکن وہ بیچارہ ہے اس کو فیلنگ ہی عورتوں والی ہیں تو لاکھوں میں اگر کوئی ایک ایسا ہے جس کی جو ہے مرد فیلنگ سے اس میں خواتین والی ہیں اس ایک کی وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر اس کو میل سے ریلیشن کی اجازت دی جی جائے تو وہ میل تو خراب ہو رہا ہے نا اس میل میں تو فیلنگ تھی فیمیل والی اور اس میل کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دے کے اس میل کی اب جو ڈیزائرز ہوں گی وہ میل کی طرف ہو جائیں گی وہ تو برباد ہوگی آنا ایک آدمی کے لیے قانون تھوڑی چینج ہوتا ہے لاکھوں میں ایک کے لیے یہ قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے لیکن ہماری اسمبلیوں میں یہ بحث چل رہی ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دیکھو اپنے بچوں کی حفاظت کرو خدا کا واسطہ آج یہ وہ دور نہیں ہے جو آج سے پچاس چالیس پچاس سال پہلے کا دور تھا ماباپ بہت بڑی ہماکت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ چیز اگر نیچرل ہوتی نیچرل ہوتی کہتے ہیں بچپن سے یہ فیلنگز اس میں لیڈیز والی ہوتی ہیں یہ نیچرل ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ کم ہے تھائیلینڈ میں اور غیر مسلم کنٹریز میں یہ زیادہ ہے نیچرل تو سب جگہ برابر ہوتا ہے نا آپ تھائیلینڈ جاؤ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کم بہت ہی ہے کہ شیئے ہر تیسرا چوتھا آدمی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ ہے کیا کیوں کافر ہیں بچپن سے گناہ کر کر کے کر کر کے خدا نے ان کی فطرتوں کو مس کر دیا اب مرد کو عورت بننے میں مزہ آتا ہے میں نے اپنا ایک واقعہ بتایا تھا نا بینکوک کا وہ اس موقع کی مناسبت سے دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ ہماری نیچر کو چینج کر رہے ہیں بھئی اب آدمی ہیں فخر کرو اللہ نے مرد بنائے مردوں جیسا ہلی اختیار کرو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ چھوڑ دو اور کوئی کہ آپ کے خاندان میں ایسا ہے اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ بولے ہائی اللہ ہوئی اللہ یہ وہاں جاں تپاو یہاں سے یہ ہمارے بچوں کو خراب کرے گا ہوتا ہے خاندان میں کوئی ایسا ہائی اللہ ہوئی اللہ والا خراب آتا تھے لڑکوں میں بدفیلیاں کر کر کے پڑھ چکی ہوتی ہیں پورے خاندان کو خراب کرے گا وہ آدمی ہیں آدمی بن کے رہے اب بتاؤ یہ چیزیں ہم کیا دلائل سے سمجھائی ہیں تو غیرت کا مسئلہ ہے نا کہتا ہی جذباتی ہو جاتے ہیں مولوی لوگ آپ فطرتی چینج کر رہے ہو یار کبھی کسی کتے کو دیکھا کہ اس میں کتیاں والی صفات ہوں کبھی کسی گدھے کو دیکھا اس میں گدھی والی صفات ہوں کبھی کسی شیر کو دیکھا اس میں شیرنی والی فیلنگز ہو کبھی دیکھا آپ نے بھائی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بعض ڈاکٹر کہ یہ مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں آپ لوگ اصل میں ایکچولی بعض لڑکوں میں ہوتی ہی لڑکیوں والی فیلنگز ہیں میں کہتا ہوں کسی گدھے میں کیوں نہیں ہوتی گدھی والی فیلنگز کسی گھوڑے میں کیوں نہیں ہوتی گھوڑی والی فیلنگز کسی مرغے میں مرغی والی فیلنگز کیوں نہیں ہوتی کوئی مرغہ مرغیوں میں چھوڑ کے دیکھو آپ تیس نیس کر دے گا تباہی میں چاہ دے گا وہ کبھی بھی نہیں کہہ گا کہ میں آگے آگے اور مرغی میرے پیچھے پیچھے کبھی بھی نہیں کہہ گا وہ مرغہ ہے بھائی اس کو اللہ نے سٹائل مرغوں والا دیا ہے ببر شیر میں کبھی دیکھا میں ڈاکٹروں سے مخاطب وہ اس وقت جو کہتے ہیں بچارہ بچارہ اس میں فیلنگز لیڈیز والی ہے وہ بچارہ نہیں ہے یہ اللہ کا پٹھا ہے یہ معاشرے کو برباد کر رہا ہے حکومت کو چاہیے اس کو پکڑ کے چترال لگائے بولے انسان کا بچہ بھر مرد بن کے مرد بنائے مرد بن کے گھوم یہ کیا سڑھی ہے اور لبسٹک لگا کے گھوم رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ لوں نا ابھی خدا نے تمہیں مرد بنایا تھا تم لبسٹک پاورٹر لگا کے عورت بن کے فیس بک کے محول کو خراب کر رہے ہو ببر شیر کو دیکھا آپ نے کوئی دنیا میں ایک جانور بتاؤ جو ہو میل فیلنگز اس میں فی میل والی ہیں کوئی ایک گدھا دکھا دو مجھے شیر اور ببر شیر اور مرگے تو دور کی بات یہ گدھے بھی یہ کام نہیں کرتے گدھا ہے اس کا مطلب فیلنگ کونسی ہے میل والی مرگا ہے تو فیلنگز کونسی ہوں گی میل والی ہوں گی اس کے اندر انسانوں میں یہ کمبختی آئی ہوئی ہے ہے لڑکا فیلنگز کیا ہے ایکچولی میں مجبور ہوں فیلنگز ہی مجھ میں یہ ہیں تو مجبور نہیں ہے فطرت کو تُو نے چینج کیا ہے اب اس کا حل یہ کہ دوبارہ دیکھو ایک آدمی کو نشے کی عادت پڑ جائے چرس اور ہیروین کی پی پی کے فیلنگز چینج ہو گئی نا اس کی اب دودھ میں وزہ نہیں آرہا اس کو مزہ آرہا ہے سٹہ لگانے میں تو کیا اس کی وجہ سے معاشرے میں سٹے کی اجازت دے دی جائے گی ہے بھئی معاشرے میں سٹا اور شراب لیگل ہو جائے گی فیلنگز ہی بچارے کی ہیروین پہ آ رہی ہیں کمبخت تو اپنی چکر میں بیسیوں کو اور خراب کرے گا کسی مرد میں عورت وادی فیلنگز ہو اسلام اس کے اس عذر کو قبول نہیں کرتا اس کو عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا فیلنگز کو درست کرو علاج کرو اپنا نہیں ہوتا سبر کر کے بیٹھ جاؤ گھر کے اندر بند ہو جاؤ محول کو خراب مت کرو ایک طوفانِ بدتمیزی ہے فیس بک کے اوپر ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اٹھ کے کوئی غیر قانونی حرکت شروع کر دیں لیکن اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے جو مرد ہے فیزیکلی مرد ہے اور وہ عورت جیسا ہلیہ اختیار کر کے فیس بک کے محول کو خراب کر رہا ہے اس پہ قانون ہونا چاہیے قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی وہی ہشہ روگے جو تھائیلینڈ میں ہیں کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا مرد مرد لگتا ہے عورت عورت لگتی ہے مرد تو مرد کے ہلیہ میں اچھا لگتا ہے عورت جو عورت نیچر پہ ہوگی اسے مرد مردوں کے ہلیہ میں اچھا لگے گا جس عورت کی نیچر تبدیل ہو جائے وہ خود برباد ہو جائے اسے مرد میں بھی نسوانی حسن چاہیے تب ہی تو بیوٹی پالر میں گھنٹے گھنٹے آدمی بیٹھے رہے ہوتے ہیں جا کے دولہ بن رہے ہیں پتہ نہیں یار گھنٹا ہو گیا بیوٹی پالر سے نکل یار جیٹاول سے نہاؤ یار ختم ساپ سترے کپڑے پہنو پہنچ جاؤ شادی میں ہمیں دولہ بننا سکھا رہے ہو آپ الحمدللہ ہم کئی بار دولہ بن چکے اسی کپڑوں میں سیویل ڈریس میں زیادہ زیادہ نہا لیتے ہیں شیمپو بھی آج تک ہم نے نہیں لگایا ہوگا کبھی سر میں ساپش شیمپو لگانے کا ٹائم کدھر ہے یار لگا لیں شیمپو کوئی پابندی نہیں ہم تو سابون سے ہی نہ آتے ہیں وہی سابون لیا سر پہ بھی وہی جسم پہ بھی وہی ختم باہر آگئے عورت کو آدمی آدمی اچھا لگتا ہے پجامہ اچھا نہیں لگتا جو نیچر پہ ہوگی عورت نال ہو جا کے اچھی طریقے سے بس اتنا حسن کافی ہے سے زیادہ حسین بننے کی کوشش کرو گے تو اپنے ٹریک سے ہائی اللہ ہوئی اللہ آ جائے گا پھر آپ کے اندر کیکہ بتا رہا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی